میری پلکوں کے تلی میری سب خواب جلے جانے کب رات تلی جانے کب سانس جلے نیمو کاشف اچھا آدمی نہیں ہے ہر برا کام اس نے کر رکھ گا محلے میں کئی کس سے مشہور ہے اس کی یہ جھوٹا انسان تمہارے قابل نہیں ہے نیمو ایک بار دن سے غصہ نکال کر سوچنا میرا نیا فون نمبر ببلو کے پاس ہے میری ضرورت ہو تو ضرور بتا یہ خط ببلو تمہارے ہاتھ میں پکڑائے گا اگر ایسا نہ کر سکا تو اپنے پاس رکھ لے گا میں ایک نا ایک دن تم سے ضرور میلوں گا اپنا خیال اگرام چھو بول رہی ہے ایو لیکن اگر کس مقربید ہے مجھے آتھوں. مجھے سندھے مجھے. کار یا کیا یا کیا بابیلو? ایوب کا نمبر لائے؟ سب... سب ٹھیکتہ ہوئے؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، تمہیں بتاؤں. ایوب کا نمبر لائے کیا نہیں؟ بڑی مشکل سے لائے ہوں. بڑی مشکل سے لائے ہوں. بڑی مشکل سے لائے ہوں. سونا, کسی کوப்பத் தானானே. بڑی مشکل. آخر تم ہیدر آباد لینے کیا گیا تھے؟ ایک دوست سے ملنے گیا تھا. پس چھے کیوں ناراض ہے یار؟ یہ تم کیا کرتے پھرتے ہو؟ اب میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گی. یہ جائے گا. اسٹیلیا. نبیل کے پاس. میں تو کہتی ہوں. نبیل کی بیٹی سے ہی اس کی شادی کروا دیتے ہیں. میں نے بھی یہی سوچا ہوگا. تم اب اسٹیلیا میں سیٹل ہوگا. مجھے ابھی شادی نہیں کرنا ہے. بہت سے کام ہے جو کرنا ہے. اور یہ کام جو کرتے پھر رہے ہو نا. اس میں زلط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا مقصد پورا ہونے والا ہے. بس کر دو اللہ. ہم میں اور اس واؤنے کی ہمت نہیں ہے. مقصد؟ کیسا مقصد؟ بتاؤ اب. ہرے مجھے بتاؤ. کس مقصد کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ? ہمیں دکھ دینے کی مقصد؟ اور کیا آسکتا ہے اس کا? میرا مقصد کیا ہے؟ وہ تو ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا? ١ ھے بResEN ٹوٹ گیا! ٹوٹ گیا! ٹوٹ گیا! لاؤں. کیا کیا؟ کچھ نہیں. سونا کی تیاری کر رہی ہوں. اچھا. کچھ محسوس ہو رہا ہے تمہاں? اب تو سب کچھ ہی محسوس ہو رہا ہے. اچھا. تمہاری مومانی کا رویہ تو ٹھیک ہے نا? سب ٹھیک ہے. چلو اچھا. میں ابھی وسیم کے ساتھ باہر کھانا کھانے آیا ہوں. تھوڑی دیر میں گھڑ چلا جاؤں. ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. کل بات کرتے ہیں. ہاں? سنے. بولو. آپ کبھی ہیتھراباد پی رہے ہیں؟ ہیتھراباد میں? نہیں, نہیں. ہیتھراباد میں کام ہوں تو بس کبھی کبھی ایشی میں دوستوں کے ساتھ مچھلی مچھلی کھانے چلا رہے ہیں. کیوں پوچھ رہی ہے؟ چھے مہینے. ہیتھراباد نہیں رکھے کبھی. نہیں. تمہیں کس نے بولای? کچھ نہیں. آنٹی اور طباسم کی باتوں سے مجھے لگا کہ شاید اب ہیتھراباد رکے ہیں. کچھ حرسے کے لئے. اے آرہ... وہ امینہ بس پتہ نہیں کبھی کبھی کیا بول دیتی ہیں اناب چھناب۔ تم زیادہ مات سوچو. تم سوجو. میں کل فون کرتا ہوں کنے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، خدا فیس. کاشی, کچھوں پاتھوں نہیں رہاں گیسے؟ نے-نے, پیسے میں یوں سکتا ہوں؟ آشو کیا ہو گیا بھائی؟ کہاں گو میں؟ مممو نے بہت عجیب سا سوال پوچھا بس ایسا کیا پوچھ لیا بابی نے؟ تو میری ہیدر آباد بانی بات پتا لگنی ہے یہ بات اسے کون بتا سکتا ہے؟ پتہ نہیں کہہ رہی تھی کہ تبصمہ اور امی نے کہا ہے تو میں نے تو انہیں کبھی کچھ بتایا یا نہیں بلکہ اُلٹا جھوٹ بولیا کہ میں اسلام آباد جاتا تھا اور یہ اپنے ماموں کے گھر جا کے اس نے یہ سوال کیوں پوچھے لگتا ہے بابی سے پہلے تیری خبر پہنچ گئی ہے وہاں تو ماننا مان، کوئی ہاتھ دوکر پڑا ہوا ہے تیرے پیچھے وہ جو بھی ہے نا، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوانی پڑھیں گے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ کون ہے یا دو چھائے لیا نا بھائی دو بار دیکھ چکی ہوں میں یہ مووی ہے بہت پسند ہے مجھا ہم ہم سب کی بھی زندگی فلم کی طرح ہوتی ہے اپنا اپنا انڈ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے میری منزل مل گیا تمہارے انڈ کیا ہے کیا ہوا؟ تمہیں فلم پسند نہیں آئی نہیں ٹھیک تھی، اچھی تھی اچھا آپ اپنی فیملی سے کب ملوا رہے ہو کونسی فیملی میرا مطلب ہے آشی کے گھر والوں سے وہ تو انہوں سے زندگی باتچیت نہیں ہے تو باتچیت شروع کرو نا میں ان سب سے ملنا چاہتی ہوں اس کی کیا ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے وہ سب ہماری شادی میں آئیں گے کیوں؟ انہیں ڈینر پہ بلاؤ بس مجھے ان سے ملنا ہے کاشف کا پچھلے پانچ سال سے ایک لڑکی سے تعلق ہے اس کا نام ہنہ ہے اور وہ حیدر آباد میں رہتے ہیں مزید سر جاننے کے لئے میں اسے ملنے جانا ہوں یہ سب کچھ مجھے کاشف کے بہت ہی قریبی دوست نے بتا ہے کاشف چھ مہینے حیدر آباد میں رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہنہ کی وجہ سے ہی رہا ہوگا نمو کاشف اچھا آدمی نہیں ہے ہر برا کام اس نے کر رکھ گئے اگر تمہاری بات چھوٹی ہوئی نہ آئیوں تو پولیس ٹیشن جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کراؤں گی تم چھوٹے انسان ہوئے یوں سچکتہ تو تمہارا فون آف ہوتا اس نے بھی ابھی خراب ہونا تھا ابھی ٹوٹنا تھا ریحون ہو جا یار امی ابھی مجھے موبائل چاہیے اسے موبائل دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن وہ مانگ رہا ہے نا مانگ رہا ہے تو اسے کو میرا بھی موبائل خراب ہے امی پلیس مجھے موبائل دے دیں صبح ارینج کر لوں گا نیا اس کے پاس موبائل نہیں ہوگا نا تو آدھا دماغ ٹھیک ہو جائے گا اس کا امی پلیس اپنا موبائل دے دیں بولو نا اسے ارے بیٹا میرا موبائل بھی ایک ہفتے سے خراب ہے ایک ضروری کار کرنی ہے مجھے چلو آو آو میں سب آو سب جانتا ہوں میں آپ لوگ جان بوچ کر موبائل نہیں دے رہے مجھے ٹھیک ہے مد دیں ٹھیک ہے واہ کیا دیکھ رہی ہو باہر وہ وہ چاند دیکھ رہی ہو ارے تو اوپر کیوں دیکھ رہی ہو ادھر دیکھ لو چاند تو تمہارے سامنے کھڑا ہے آپ بھی نا پس چاند تم نے زندگی بھر کبھی ایت کا چاند نہیں دیکھا تو سچ بتاؤ کیوں دیکھ رہی ہو چاند حنیف وہ وہ پڑوسن ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ آج چاند گرین ہے میں نے کبھی چاند گرین دیکھا نہیں تو بس وہ ہی دیکھ رہی تھی اور کیا آئینہ نہیں دیکھتی ہو حروس کیا باتیں کر رہے ہیں آپ میری سارے سہلیاں ابھی بھی مجھے فلم میں سٹار زیوہ سے ملاتے ہیں نا واہ اس کا مطلب ہے تمہارے ساتھ ساتھ سہلیوں کا دماغ بھی گیا تمہارے دماغ میں نا کچھ تھوڑا سا خلل پیدا ہو گیا اس کا علاج کرواؤ زیبا سمجھتی ہیں مصر موسیقی 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 تابسون میرے لیے بھی ایک کپ چاہ لے کر آنا بیٹھیں خیریت آج بہت دیر سے اٹھے سے اٹھے اسے اٹھے پیمیر تو صحیح ہے نا؟ خیر ذرا اپنی اس ماں پارا کی بھی خبر لے لو کتنی لمبی چھوٹیاں ہو گئی ہیں اس کی اب زیادہ ہی نہ ہو جائیں تو یہ ہوگا وہ یہ اپنا گھر نہ بنا لے تباسم اچھی بھائی بیٹھو ذرا بیمیر کو لگتا ہے کہ وہ چھ مہینے میں ہیدرباد میں رہا ہوں لیکن تم چھ مہینے تو اسلام آباد میں رہو نا؟ ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے آپ دونوں کی باتوں سے ایسا لگا ہماری بات ہیں لیکن ہم نے تو کبھی اس پسند کی کوئی بات نہیں کی جی بھائی ہیدرباد اسلام آباد اس کی تو بات ہی نہیں کی ہم نے کبھی خیاد کریں ہمیں ہو سکتا ہے بارتو بارتو میں نہیں بیٹھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اور اگر ہے بھی تو نموں کو کیا مسئلہ ہے تمہارے جانے سے مسئلہ اس سے نہیں ہے مسئلہ مجھے ہمیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ بات اسے معلوم کیسے بھائی وہ تو ہے ہی جن بوت وہ تو کچھ بھی معلوم کر سکتی ہے کیوں پتہ نہیں آج کل کونسے خواب دیکھ رہی ہیں بھابی چلیں ٹھیک ہے اچھا بھائی چلتا ہوں دیان سے گاڑی چلا ہوں ٹھیک ہے جاؤ اللہ حافظ اللہ کے حوالے ٹھیک ہے اب یہ کونسا نیا ڈرامہ آگیاں ہاں نموں کو کیسے پتہ لگا کہ کاشیب چھے مہینے دوسرا شہகா ہے چھوڑیں امی کیسے بھی جان چھٹنے والے ہمارے ہاں ٹھیک ہے چودہ دین چھوٹکار ہو جائے گا کم مختلف ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم زہر دیکھ کے بابی کو ماریں گے تو شک ہم پر آئے ہم پہ کیوں آنے لگا شک ہم دھوڑی مار رہے ہیں وہ تو کچھ کچھ کرے گی نا وہ تو کچھ 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 کرنا پڑے گا ڈراما ہاں تو ہم پڑا ڈراما کریں گے اس ڈرامے کی ایک کہانی ہے میرے پاس کہانی ہے وہ کیا بتاؤ دیکھیں نمو شادی سے پہلے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی ہاں تو ہم یہ زائے کریں گے کہ محبت کی ناکام میں پتھخوشی کر لی اچھی کھانی ہے اور بابی جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی تو اسے زہر دیکھ کے مار سکتا ہے نا آرے باب میری زہین بیٹی کیا بات ہے تو بس ہو تم تو اچھا خاصا سوچ لیتی ہو ایسے اُنگلیوں پہ نچا کر رکھو گے اپنے سوسراحال والوں کو کیا کریں گے ہمیشہ تھی ٹھیک ہے یہ ہی ڈراما چھڑک دیتے ہیں پورا கானா காஷிபை کاشیب بھائی میں کلیم بات کر رہا ہوں وہ ایک بھائی کی شاپ سے میں نے سی سی ٹی وی کی ساری فوٹیز چیک کر لی ہے آپ کا آئے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اللہ مجھے میں پوچھ رکھنا ہے یا اللہ مامو مامو کیا گام ہے مامو سے وہ کام پہ چلے گئے ہیں سنو سسرال میں کوئی نیا گل تو نہیں کھلا کر آئی ہو لگ تو میرا دوسری شادی کی ابھی بھی خواب دیکھ رہی ہو یا پھر ساتھ ساتھ کوئی نیا خواب چل رہے ہیں تمہارے مامو بتا رہے تھے کہ تمہاری ساس کو پتہ چل گیا ہے تمہارے خواب کا میں حکیم صاحب کے پاس جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی لگا حکیم صاحب کے پاس چلی جو وہ نا وہ ہی ہے جو تم نے خواب دیکھی ہیں یہی حقیقت ہے یہی سچ ہے آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی ٹھیک ہے کپڑے دھونے والے رکھئے آکے دھو دینا میرے سر میں بہت دھرد ہے طبیعت نہیں ٹھیک میری اس تغفیر اللہ بڑی آئی تابیریں پوچھنے والی ہونا وہ ہی ہے جو اس نے دیکھ لیا ہے پکی منہوس کالی زبان والی کیا اللہ مجھے مچانا اس سے بس آہ بھائی کیوں بھلایا یہ پورے پانچ ہزار ہیں ٹھیک ہے حاصل میں میں سے پیسے دیں نہ آیا صاحب بھے ویڈیو کہاں ہیں کاشی بھائی میں نے سارا کمپیٹر چیک کر لیا مگر وحید بھائی ایک دن بعد ساری ویڈیو سیریٹ کر رہی میں اس دن شاپ پہ نہیں گیا تھا مگر ساتھ والی شاپ پہ ایک لڑکا ہے سن دیکھا تو اس سے اس کو کیسے بتا لگا کہ ہم اسے دول رہے وہ کسٹمر نہیں لگ رہا تھا ستوڈنٹ لگ رہا تھا پیک پہنی تھی بائک پہ آیا تھا اور کچھ پکچرز اور دوکیومنٹس دکھا رہا تھا کوئی آدھا گھنٹہ ویڈ بھائی کے ساتھ بیٹھے تھے تو کون ہے وہ شاپ پہل اور کہاں ہے بھی تو وہ سکھر گیا ہے اب ایک دو دن میں آجے گا پیٹا وہ سکھر سے آیا ہے نا تو اسے مجھ سے ملوائے ٹھیک ہے کاشپ بھائی ٹھیک ہے کاشپ بھائی یہ پکڑو پیسے پیسے جسے آپ دھونڈ جو اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے کچھ ٹھیک ہے کچھ ٹھیک ہے کچھ یہیں تو رکھی تھے அம்மி அம்மி ہاں விட்டா, کیا بات ہے அம்மி میرے بیعک கேசினில் கூலா تھا نہیں نہیں تمہارا بیعک کیوں کھولیں گے لگتا ہے کہیں گر گئی کیا گر گئی کیا تھا نہیں کچھ نہیں وہ مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے ٹھیک ہے میں موبائیل لاتھی ہوں لیکن اپنے اببو کو مت بتانا نہیں بتاؤ موسیقی میں نے پیسلا کر لیا اببو میں کراچی جا رہی ہوں کوئی فائدہ نہیں ابتا فائدہ کے لیے نہیں چاہنا اببو سکون کے لیے جا رہے ہیں میں بے سکون نہیں مرنا چاہتی پہلے پیدہ تم گئی تھی نا چیا ہوا پہلے اس کے گھر کا پتہ نہیں تھا میرے پاس موسیقی وہ گھنڈا موالی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے میں بھی کوئی کمزور عورت نہیں ہوں اببا ہم کوٹ کے چہری عدالت کا قرچہ برداشت نہیں کر سکتے وہاں کراچی میں بہت سے انجیو کے لوگ ہیں اور میڈیا والے بھی کوئی نہ کوئی تو ہماری مدد کرے گا اببا اور اس کاشف نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس سے نہیں چھوڑوں گی اپنے بیٹے کا حق لوں گی میں اور اپنا برکہ موسیقی موسیقی میرے بھائی کو کچھ ہوں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اپنے بھائی ڈاچھا, یہ حکیم صاحب کی ایفتہ کان کیوں بند ہے؟ بیٹا رات کو حکیم صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا حکیم صاحب کی عمر بھی تو کافی ہو گئی تھی بہت اچھی زندگی جی انہوں نے حکیم صاحب کو کہیں خواب میں تو نہیں دیکھ لیا شکیلا میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے بھائی برا لگ گیا اور تم یہ دال کیوں بنا رہی ہو چکن رکھی تو ہے فریج میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں میں ہماری محمانی ڈائٹنگ کر رہی ہے بھائی میں کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں مامو میں دالی کھالوں گی ٹھیک ہے مامو میں نے کاشف سے کہا ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دی اسی لئے میں پوچھ رہا تھا کوئی بات ہوئی ہے کیا اس کی ماں اور بہن اس سے بہت لڑائی کر دی انہوں نے مجھے ماننے کی بھی کوشش کی ہے اس خواب کی وجہ سے میں نے کاشف سے کہہ دیا ہے کہ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا کاشف نے کیا کہا اس نے اسٹیٹ ایجن سے بات کی ہے تم اس وجہ سے آئی ہو یہاں مجھے روتا دیکھ کر کاشف نے کہا کہ تین چار دن کے لئے مامو کے گھر چلی جاؤں کاشف اگر گھر دیکھ رہا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے گھر والے کاشف نے کسم کھائی ہے اپنے وہ مقصود صاحب ہے نا ہیدر آباد والے اچھا ہماری تبسوں کا رشتہ مانگ رہے تھے اپنے لڑکے کے لئے رہنے دیں ان کا تو گھر بھی اپنا نہیں ہے لڑکی در بہ در ہو جائے گی ہماری ایسی بات نہیں ہے ان کے بیٹے کو خاد کی فیکٹری میں بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے لڑکا بھی اچھا ہے دیکھا ہے میں نے شگفتہ کے ہاں شادی پہ کتنا اچھا ہے ارے بھینگا ہے اس کی تو آنکھیں آپس میں نہیں ملتیں پوری شادی میں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے حالانکہ دیکھ وہ تبسوں کو رہا تھا اچھا تمہاری نظر میں کوئی لڑکا ہے نہیں دیکھیں کہ کوئی اچھا خاندان ملی جائے گا بھئی گھر اپنا ہونا چاہیے بھر میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ خاد کی فیکٹری میں ہے مجھے سستے داموں مال اپوا دیا کرے گا میں آگے مہنگے داموں بیش دیا ترہاں اہے حنیف اتنی لمبی لمبی نہ سوچیں کیا ہوگے آپ کو خیر کل میں جاؤں گی حاجی صاحب کیا بات کروں گی ان سے پھر حاجی صاحب کچھ عرصہ پہلے تو کہہ رہی تھی حاجی صاحب سٹھیا گئے ایسے ہی کہہ رہی تھی لے جاؤں گی تو اسم کو بھی ساتھ کل السلام علیکم والیکم بھائی کہاں یار ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتا ہے وہ تیرا دوست وسیم وہ چلا گیا واپس نہیں وہ کو نہیں لایا نہیں کل لے کر آؤں ہاں بیٹا تائم پر لے آنا زیادہ دیر مہکے میں ٹکنے نہ دینا زیادہ دیر مہکے میں ٹکتی ہے نا تو پھر سوسرال میں دل نہیں لگتا لڑکیوں کا اس کو کیا ہوا ہے بھے تو کیوں مجنو بنا ہوا بھائی پتا نہیں ہے خود ہی پوچھ لیں کچھ نہیں بس بات کرنی دیا اپنے ہو ساں ہاں تو کرو لاؤ میں میں سوچ رہا ہوں میں اور نمو الگ ہوتے ہیں ہاں الگ مطلب مطلب اسی محولے میں الگ گھر لے لیں اوہ تو مابا آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا جادو کرنی ہے جادو کر دیا ہے میرے بچے پہ واہ بیٹا واہ اس عمر میں ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے گا اکیلا نہیں چھوڑا ہوں بس اپنا کچھن الگ کر رہا ہوں اور ہم تو چلو بڑے ہو گئے بھائی ہماری تو جیسے گزرنی تھی گزر گئی بہن کا بھی کوئی خیال نہیں ہے اس کو چھوڑ دے گا تو آرے اببا کیا ہوگیا کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں بس گھر الگ کر رہا ہوں اپنا رشتے تھوڑی چھوڑ رہا ہوں اور ویسے بھی لوگ شادی کے بعد الگ نہیں ہوتے گئے یہ سب کچھ نا اسی منوس مارے نمو نے کہا ہوگا تجھے نمو نے نہیں کہا میں خود سوچ رہا ہوں ہی لوگ میں سوچ رہا ہوں ایک نئی ٹینشن ہم تو اندازہ لگا نا ہم تو بڑے ہیں ہمارا کیا بنے گا چلو بھی توسوم کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی اور اس پر اپنے گر جانا ہے تو پھر ہم رہ گئے بڑا بڑی اکیلے یہاں پر میرا دل توڑ دیا بھی اس پچے دے ہنی اگر یہ چلا گیا تو میں خود کوشی کر لوں گیا میں خیال کر بھی اگر یہ چاہتا ہے میرا دلتا ہے میرا ہشلا کرو پہلے بک تو آ دیں تو کر دیں میں خوشی کر دیں موسیقی 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 مارنے سے بہتر ہے کہ مجھے ایک ہی دفعہ گولی مار دو تم شکر ہے تمہاری آواز تو سنی اگر تم اب بھی نہ رکھے لیں تو میں خودکشی کر لوں گے اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے کاشف تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کیا سبوت ہے تمہارے پاس سبوت کاراچی پہنچنے والے مجھے تم پہ یقین نہیں اور نہ ہوئے کرنا چاہتے یقین تمہیں کرنا پڑے گا نمو اگر کاشف کو پتہ چل گیا تو میرا تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اس سے پہلے ہنا پہنچ جائے گی یہ سب جھوٹی کہان میں آئے کہ کاشف کا کسی لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہے صرف افیر نہیں ہے اور یہ ہنا کون ہے کاشف کی بی بی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو نہیں نہیں مانت میں جھوٹ نہیں بول رہا جھوٹ تم سے کاشف نے بولا ہے یہ سب تمہیں اس لیے کیا ہے نا تاکہ میں کاشف کو چھوڑ دوں مد چھوڑوں لیکن پیس سچ کا سامنا کرو کاشف ایسا کاشف ایسا کیسے کر سکتا ہے میں اس لڑکی سے خود مل کر آیا کاشف نے وہاں شادی کی تھی ہنا کے ساتھ اور چھ مہینے ہیتر آباد میں رکا تھا پھر اچانک ہنا کو بغیر بتائے لائب ہو گیا اور کاشف کا ایک بیٹا بھی ہے کیا ہنا اپنے بیٹے کو لے کر کراچی آ رہی ہے دیکھو نمو میرے مقصد ہرگز تمہیں دھوم دینا نہیں میں تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تمہیں غلط انسان سے شادی کی احساس نہیں ہوسپ اسے نہیں ہوسپ اسے نہیں ہوسپ اسے نہیں ہوسپ موسیقی ندیم میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں ہاں وہ وہ رشید بھائی کی کچھ دوکیومنٹس دے وہ لون رہا تھا میں نے 15 دن بات کی تاریخ تیہ کی نکاح کی ہو 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 کیا ہوا یقین نہیں آ رہا تمہیں نہیں وہ تو سب کچھ اتنا اچانک سے پوچھا ہے گا سوچا نہیں تھا میں سوچنے کا بقت تو گزر گیا جناب اب تو صرف نکاح ہوگا چل موسیقی کاشیب نے میرے ساتھ جو بھی کیا تھا وہاں جا کر ساری دنیا کو بتاؤں گی میں نان نفکہ کا کیس کروں گی اس پر عدالت لے کر جاؤں گی اسے تم یہ سب کیسے اکیلے کروں گی بیٹا میں اکیلی نہیں ہوں اببا میرے ساتھ میرا اللہ ہے ڈرتا ہوں کہ نہیں وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے میں کم زور نہیں ہوں میں اببو میں جانتا ہوں بیٹا میں ایک بادر بیٹی ہوں جانتا ہوں اگر اپنے باپ کو معاف کر دیں بیٹا تمہارا غریب باپ تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ تم کو اور حمزہ کو بہت کچھ رکھے تمہاری زندگی میں بہت سارے خوشیں اللہ ہے بٹا لیکن تم لوگوں کی فکر لگی رہتی ہے مجھے کہ تم کیسے حمزہ کو سمال ہوگی کہاں رہ ہوگی آپ فکر نہیں کریں اببا میں وہاں کئینوں کی رہنے کا بندوبست کر لوں گی میں تم کو اکیلے جانے نہیں دوں اسی در سے پانچ سال گزر گئیں اببا وہاں وہ اقبال ہے نا انور اس کی بیٹی رہتی ہے کراچی میں لالو کھیت میں کہیں کچھیا رہتی ہے لالو کھیت میں جانتی ہوں انور بتا رہا تھا کہ وہاں کرائی کے مکان بہت سستے مل جاتے ملوں گی میں کچھیا سے ملوں گی مجھے میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاروں میں وہاں لڑنے ہوں اببا آپ کیا کریں گے میں بھی تمہارے ساتھ مہا جاؤں گا تمہاری مدد کروں گا کاشپ پہلے سے شادی شدہ کیسے ہو سکتا ہے کاشپ پہلے سے شادی شدہ کیسے ہو سکتا ہے جانے کب رات پہلے جانے کب سانس چلے